اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یار ویڈیو کو سکپ مت کرنا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی یار بعد یہ ہے کہ امان ازاد ویدے والوں کے لیے کہ جو امان میں ازاد ویدے پر جانا چاہتے ہیں اور باقی بھی جو بہرین والے اور جہاں قطر والے ہیں ان میں سب سے بیسٹ کونس ہے اور کچھ لوگ میرے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آجائے بھائی ان کو میری اطلاع میں اطلاع دیتا ہوں کہ میں اس وقت پاکستان آ چکا ہوں حلاد اتنے ازادہ ٹیٹ ہو گئے تھے کہ اپنا ہی گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گئے تھے جب بندہ فارق بیٹھا ہے کھانا بھی ہے رہائش بھی ہے سب کچھ اپنی جیو سے کہاں سے بندہ کرے گا تو پھر لوگوں کی فضول سے باتیں سننے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کنٹری میں آجائے تو باقی ہر بندے کی اپنی نیچر ہے مجھے نہیں کچھ اچھا لگ رہا تھا میں واپس آ گیا حلاد اتنے ازادہ ٹیٹ ہے کہ ایک بھائی انہیں مجھے کمیٹس کیا تھا کہ کہتا ہے کہ کسی جنٹوں کی وجہ سے ویڈیو باندھنا کر دینا بھائی میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے تو میں کبھی بھی باندھنی کرنے والا ویڈیو امار مسکت کے بارے میں خاص کریں کیونکہ امار مسکت کی سیچویشن اس طرح کی بان چکی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کمان مسکت خراب کیوں ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ یار ادھر دو بندے کامیاب ہیں نمبر ایک اجنٹ نمبر ٹو ڈیزل چور میں نے اتنے ڈیزل چور دیکھے نا ٹھیک ہے گاڑیوں کا ڈیزل چوری لے لے کر اور آگے سیل کرتے ہیں اور یقین کرے پاکستانی وہ ایک تو بندہ وہ رہا تھا کہ میں دو دو لاکھ روپے کے دیاری لگائی ہے پاکستانی ایک دو دو لاکھ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ دس لاکھ بھی بیجا ہے ایک دن میں امان میں آپ پیسے بیجتے ہیں گھر کوئی اتنی زیادہ پوچھتا ہے اس نہیں ہوتی جیسے دبائی میں اگر آپ تیس ہزار سے اوپر درم جب بیجنا شروع کرتے ہیں نا مثال کے تو آپ ڈیلی ویس پر آپ دو ہزار تین ہزار بیج رہے ہیں پر منت جب آپ بیجیں گے بیس ہزار یا پچیس ہزار اسی وقت آپ کے اوپر انکوائری ہوئے گی لیکن امان میں اس طرح نہیں ہے امان میں بہت کم اس طرح ہوتا ہے تو اس لیے تو پھر لوگ جو عوام کو بلا رہے ہیں ادھر سے بہت سنیرے خواب دکھائے جاتے ہیں آپ کو بولیں گے اور میں جب آیا تھا میرا جانٹ رشتہ دارہ اچھا بانتا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا تو وہ مجھے کہتا تھا آپ دمائی میں رہ کر آئے آپ بہرین میں رہ کر آئے لیکن امان میں آپ رہیں گے امان میں لوگ اتنے کامیاب دبائی اور بہرین والوں نے کیا بنایا زیادہ زیادہ گھر بنا لیے اور امان والوں نے بڑے بڑے بزنس مین ہم نے بھی سب کچھ امان سے بنایا یہ بات یہ ہے ایک امان والے جتنے بھی امان میں میں نے دیکھے جو بنے زیادہ تار میں نے کریپٹ لوگ دیکھے یقین کریں دو نمبر ایک کا کام کر کر اگر وہ بہت پیسہ کا میور ہونے ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے ٹھیک ہے تو دو نمبری بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے امانی نہیں امانی تو ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے لوگ ہیں وہ کسی سے کام نہیں ہیں پیسے ملتے نہیں ہیں دیاری آپ لگاتے ہیں لگا کر رہا تھے ہیں تو آپ کو پیسے بھی نہیں ملے گے ٹھیک ہے اٹھٹ دس دس دن لگانے کے بعد جب آپ پیسے مانگتے ہیں وہ بولتے کہ آگے سے انٹیکٹر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا اربی دے نہیں بس ایسے ایسے کرتے کرتے آپ سے تین سے چار منت لگوا لیں گے اور پیچھے کے پھر آپ کو پانچ یا دس دن کے پیسے ملیں گے سادہ طرف امان میں پیسے نہیں ملتے ٹھیک ہے میرے بھئی دو سال کا ویزہ پانچ سے ساڑھے پانچ لاکر پیسے وقت لگ جاتا ہے تو اتنے پیسے اگر آپ لگا کر جائیں گے میرا نہیں خیال بھلا آپ جو انہا اس سچویشن کے حالات میں کہ آپ جو انہا ایک سال میں بھی پیسے نہیں پورے ہونے والے یار کم سے کم آپ کو دو سال میں آپ یہ پیسے ہی پورے کریں گے یا کمپنی اور ازاد ویزے کو میں کمپنی کو کیوں زیادہ رفت کرتا ہوں کمپنی کا یہ فیدہ ہے کہ اگر آپ کمپنی ویزے پر جاتے ہیں تو کمپنی ویزے پر آپ کو ہر چیز کمپنی پروائیڈ کرتی ہے لیکن ازاد ویزے پر ہر چیز آپ نے خود ہنڈل کرنی ہوتی ہے اس لئے پھر ازاد ویزے والوں کو بڑی مشکلات کہاں ہنڈل کرنی پڑتی ہے تو اس لئے میں آپ کو ریکمنٹ یہی کرتا ہوں کہ آپ کمپنی ویزے میں جائیں کہیں بھی چلے جائیں باقی گلف کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پورے گلف کے یہی علاوات ہیں باقی اپنی آپ کی مردی اسلام علیکم